قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے سرکاری ٹیلی ویژن میں اینکرز اور ان کی تنخواہوں کا معاملہ زیر بحث آیا کمیٹی نے وفاقی وزیر اور سیکیٹری اطلاعات کی عدم شرکت پر اظہار تشویش کیا اولین بلوچ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس ہوا رکون کمیٹی حنیف عباسی نے کہا کہ وزارت نے سرکاری ٹیلی ویژن میں اینکرز اور ان کی تنخواہوں کی فہرست فراہم نہیں کی کمیٹی نے اگلے جلاس میں پی ٹی وی میں بھرتی کیے گئے اینکرز اور تجزیہ کاروں کی تفصیلات تطلب کر لیں پیمرا حکام نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی دو ہزار دو میں قائم کی گئی تھی پیمرا ٹی وی چینلز پر معلومات تعلیم اور انٹرٹینمنٹ کا میار یقینی بناتا ہے دو ہزار تیس سے ٹی وی چینلز کے ملازمین کی تنخواہوں کی بروقت ادائی کی یقینی بنانا بھی پیمرا کی زمداری ہے اس وقت بتیس شہروں میں ریٹنگ میٹرز کام کر رہے ہیں پیمرا ٹی وی چینلز کے لائسنس بولی کے ذریعے دیتا ہے اس وقت ایک سو بیالیس لائسنس ہولڈرز میں سے تینتیس نیوز اینٹ کرنٹ افیرز کے ہیں ملک بھر میں تین ہزار سات سو اٹھارہ کیبل نیٹورک آئی پی ٹی وی کے تیس لائسنس جاری کیے گئے ہیں اس وقت اسلام آباد اور کوئٹہ میں کانسل آف کمپلینڈز فال ہیں اب تک تنخواہوں کی ادام ادائی کی پر مجموعی طور پر تین سو نوے شکاہیات موصول ہوئی ہیں جن میں سے تین سو ستر شکاہیات بول نیوز سے مطالق ہیں پیمرا نے تین سو اٹھاسی شکاہیات نمٹا دی ہیں مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اداروں پر تنقید ہوتی ہے کیا اسے روکنے کے اقدامات ہو رہے ہیں چیرمن پیمرا نے بتایا کہ دو ہزار بیس میں سوشل میڈیا ریگولیشنز بنائے گئے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق نے ہمیں سوشل میڈیا ریگولیشنز بنانے سے روک دیا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی جرائم ہوتے ہیں انسانی حقوق کی بات یہاں ہوتی ہے ہمارے ٹی وی چینلز پر فہاشی اوریانی اور اداروں کی تحصیق عام ہے ٹی وی چینلز پر قومی سلامتی کے خلاف مواد چلتا ہے چیرمن پیمرا نے کہا کہ وہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی مواد کے خلاف شکایات پر فوری کارروائی کرتے ہیں زیادہ سختی کریں تو اظہار رائی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے میڈیا چینلز کی ملازمین کو بقای اچھات کی ادائی کی کے حوالے سے جلد اچھی خبر ملے گی مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کی لیے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان